اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج ہم بات کرتے ہیں اپسلیوٹ سپیس اینڈ ایتھر کیا ہوتی ہے اپسلیوٹ کے مطلب means if any quantities does not change in one frame تو یہاں پہ میرے کہ what is absolute space if length of objects or any quantities or any physical quantities does not appear to change with respect to other frames means اگر آپ کے پاس دو فریم ہے ایک کوارڈنیٹ فریم ہے اور ایک دوسرا اگر کوئی object یعنی آپ event دیکھ رہے ہیں اس frame میں اور یہ جو ہے frame جو کہ move کر رہی ہے تو کیا ہوگا کہ اگر ادھر آپ for example length l measure کر رہے ہیں تو اس frame میں کیا ہوگی وہ l ہوگی اگر یہاں پہ آپ t measure کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا وہ t ہوگا means یہ جو physical quantities آپ جو بھی measure کریں گے یہ کیا ہوگی change نہیں ہوگی تو اس کو کہتے ہیں absolute space means کہ آپ اگر یہاں پہ xyz جو بھی coordinate آپ کا ہوگا وہ اس frame میں بھی xyz ہوگا وہ change نہیں ہوگا جسے کہتے ہیں absoluteness of space اور ایک چیز ہے یہاں پہ ether جس کو بھی ہم discuss کرتے ہیں لیکن سے پہلے یہ ہے کہ الیک اکارڈنی ٹو الیکٹرو میکنیٹک تیوری آف لائٹس کہ جو speed of light ہے یہ کیا ہے دونوں frame اگر آپ اس frame میں دیکھیں اور اس frame میں یہ change نہیں ہوگی بٹ جو ہماری classical physics ہے اس میں جیسے ہم نے galilion transformation کی تھی کہ اگر آپ ایک frame ہیں for example اور یہ دوسرا frame ہے جو کہ move کر رہا ہے وی سپیٹ کے ساتھ ٹائم ٹ کیلئے اس نے distance ٹی کور کرنا ہے وی ٹی تو ہم نے اس پر transformation equation لے کہتے ہیں x is equal to x minus v ٹی یعنی x prime is equal to x minus v ٹی تو اس کے carding اگر کوئی فائرزم پر یہ miss v نہیں ہے بلکہ c ہے تو یہ کیا ہو جائے گا x prime is equal to x minus c ٹی یعنی اگر یہاں پہ یہ بھی object کوئی c کی ساتھ موقع رہا ہے تو اگر آپ relative speed find کریں گے یہ کوئی اس طریقے c prime is equal to c minus v ہو جائے گا یا c plus v تو یہ کسی object کی speed کا speed of light سے greater ہونا یہ کیا تھے یہ ہماری جو electromagnetic theories کے جو principal تھے اس کے violation کرتا تھا اور ساتھ اس طریقے سے جو Maxwell equation تھی جو کہ ہمیں speed of light جیسے ہم find کرتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے reject جسی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس galadian transformation سے ہمیں ضرورت پڑی ایک new transformation کی اور اس کے بعد آتا ہے ether hypothesis کہتا ہے کہ sound waves ہے یا جو کیا ہیں یا جسنی mechanical waves ہیں ان کے لیے اس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ transmission کیلئے ان کے لیے میڈیم کی requirement ہوتی ہے لیکن دوسری طرح جو ہمارے پاس light waves ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہیں transfer waves ہیں it can pass through glass water as well as also through vacuum کی اس میں میڈیم کی ناب بھی ہو تو پھر بھی transfer ہو جاتی ہے کیونکہ یہ light waves کیا ہیں ایک waves ہیں تو waves always required medium اور in order to travel تو پھر اگر یہ light waves کیا ہے ایک waves ہیں ان کے لیے ایک medium required ہوتا ہے تو in order to put wave theory of light on sound footing it was assumed that hypothetical medium ایک hypothetical medium ہے جو کہ کیا ہے space میں filled ہے جو کہ light کو ایک جگہ سے دوسری جگہ transmit ہونے میں help out کرتی ہے ٹھیک ہے اس جو hypothetical medias تھا اس میں ہمارے پاس اس کو کہا جاتا ہے ether جو کہ filled ہے in vacuum اور in vacuum اس کی جو ہمارے پاس hypothetical medias ہے کیونکہ light کی سپیڈ ہمارے پاس ہوتی ہے 3 cross 10 power 8 meter per second جو کہ بہت زیادہ ہے تو انہیں کہا کہ یہ جو ہمارے پاس hypothetical medias ہے اس کی ایسی properties ہونے چاہیے جو جس میں light کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے it means اس hypothetical medias کی وہ والی پروپرٹی ہو جو زیادہ سے زیادہ means lights کو پاس ہونے میں help out کر ہے یعنی اس کی سپیڈ جیسے v is equal to e over row e کیا ہے elasticity ہے رو کیا ہے density ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی سپسٹانس میں سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کی زیادہ elasticity ہونے چاہیے اور density کام ہونے چاہیے کیونکہ اوپر والی term جتنی زیادہ ہوگی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اوپر والی term جتنی زیادہ ہوگی تو اتنی سپیڈ زیادہ ہوگی نیچی والی term جتنی کام ہوگی تو اتنی بھی زیادہ ہوگی ہے سپیڈ افلائٹ ہمارے پاس زیادہ ہے تو ایٹ means کہ وہ میڈیا سب سے زیادہ elastic ہونا چاہیے اور density اس کی کام ہونے چاہیے لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کیس میں یہ جو دونوں ہیں جو زیادہ elastic ہوتا ہے اس کی density بھی زیادہ ہوتی ہے جیسے آپ سٹیل کی example لیں تو سٹیل سب سے زیادہ elastic ہے اس کی density بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے اگر کوئی زیادہ elastic ہے اس کی density لیکن یہاں پہ جو ہمارے پاس theoretical formulation ہے وہ اس کی اپسٹ جا رہی ہے اس لیے یہ جو ایتر کی existence پہ انہوں کو ایک ڈاؤڈ تھا کہ اگر سپیڈ افلائٹ اتنی زیادہ ہے تو یہ والا جو لاجکس ہے جسے ہم کہتے ہیں elastic بھی زیادہ ہوتے چاہیے density بھی زیادہ چاہیے انہیں کہا کہ یہ ایتر existence نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ایتر existence کو پروف کرنے کے لیے کہ ایتر چاہا ہے یا نہیں ہے اس کیلئے ایک سینٹس تھا میکال جن اس نے ایک experiment design کیا جس کو ہم next lecture میں discuss کریں گے ڈیٹیل سے کہ اس نے کیا کیا design کیا کون کون سے component use کیے کیا کیا result obtain کیے اور تو کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ experiment design کی ایتر ہے یا نہیں لیکن اس سے یہ اس کی جو negative expected result ہے اس کی against آئے ٹھیک ہے اس نے light کو دو پات میں transmit کیا ٹھیک ہے اور پھر دیکھا کہ یہاں پہ اگر دونوں میں کوئی part ڈیفرنس آ رہا ہے تو یہاں پہ کوئی fringe بننی چاہیے جو کہ نہیں بنے یعنی opposite result رہا تو but it's negative result negative result کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ expect کر رہتے لیکن ایسا نہیں ہوا rejected the ideas of existence of ether کہ جو اس کی negative result آئے تو انہیں کہا یہاں پہ تو کوئی ایتر کا وارا جو concept ہے پھر جو ایتر اس کی جو negative result آئے اس کو different scientist آئے جس میں Lorenz نے اپنا ڈی جیس کی وجہ سے آپ Lorenz transformation دیکھتے ہیں تو اس نے اپنی ایک transformation دی Einstein آیا اس نے کہا کہ اگر speed of light جو ہے ایک اس میں c ہے تو دوسری میں کیا ہوتی ہے c ہوتی ہے جو اس کی speed of light ہمیشہ constant ہوتی ہے جو کی postulate as special theory of relativity کا اس طریقے سے کہ اگر ایک فریمیں کوئی ایکویشن ہے تو دوسری فریمیں اس کو invariant ہونا چاہیے تو galilion transformation میں یہ چیزیں نہیں تھی تو جو Lorenz نے جو transformation دی تھی اس کی according speed of light اگر اس میں ایک فریمیں c ہے تو دوسری میں بھی c اور اس طریقے سے پھر جو ہمارے پاس Maxwell equation تھی اس فریمیں بھی اور اس فریمیں میں using Lorenz transformation وہ satisfied ہوتی ہے لیکن galilion transformation میں یہ satisfy یا invariance نہیں رہتی کیونکہ یہ اگر ایک فریمیں کوئی لا valid ہے تو دوسرے میں بھی وہ valid ہونا چاہیے ایک فارم ہوئی فارم ہونے چاہیے تو ایسا کیس galilion transformation میں نہیں تھا اس وجہ سے ان کو reject کیا گیا اور یہاں پہ اس کے جو negative result ہے وہ ہمیں lead کر گئے جو ہمارے پاس Lorenz transformation یعنی مکل جان بولے کہ جو negative result آئے وہ ہمیں lead کر گئے Lorenz transformation کو approve کرنے میں کیونکہ different status نے negative result کو explain کرنے کیا اپنی لاجک کے زیادے جس کو ہم discuss کریں گے ساتھ ساتھ تو پھر اس ویسے اب بات رہی گی absolute space کی جو absolute space کا idea ظاہری بات ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں Lorenz transformation کو ایک فریمیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ l ہے تو یہاں پہ وہ l نہیں ہوگی بلکہ change ہوگی relative ہوگی مینن اس کی جو relative speed کے ساتھ مکر ہے تو اس کی length بھی change ہوگی اس کا time بھی change ہوگا اس کا mass بھی change ہوگا تو یہ جو relativity کے جو rules کی بیعت پہ ہم یہ transformation find کریں گے it means کہ all these physical countries are relatives ٹھیک ہے یہ absolute نہیں ہے یہ change ہوں گے بٹ کلاسیکل جو ہمارے پاس galilion transformation ہے وہ predict کرتی ہے یہ absolute ہوں گی لیکن یہ absolute نہیں ہے according to theory of relativity تو یہاں تک یہ جو basic ideas کہ کہاں سے scientist اس کو لے کے چلے اور کون کون سے تو نیکسٹ جو ہمارا ہوگا اس میں ہمیں کلچن مولے experiment کو ڈیٹیل کے ساتھ discuss کریں گے اور اس کے negative result کو بھی discuss کریں گے اور ساتھ کیسے یہ Maxwell equation جو ہے اس کو satisfy کرتی ہے اور پھر جو آئینسٹین کے پاسٹریٹس ہیں وہ اس نے کن لاجکس کی بیس پہ دیے ہیں کہ یہ ہمارے لاج جو ہے invariant ہونا چاہیے سپیٹ آ فلائٹ کیوں جو ہے مطلب constant ہونا چاہیے تو وہ ہم discuss کریں گے نیکسٹر لیکٹر میں آج چلے